السلام علیکم آج میں بہت خوشی فیل کر رہی ہوں کہ میں یہاں پہ آپ سب سے خطاب کر رہی ہوں سب سے پہلے تو میں شکریہ دار کروں گی ہمارے گورنر محمد سروی چودری صاحب کا حیاز لکھانی صاحب کا اور محمد برسین صاحب کا اور تمام میرے جو گیسٹ یہاں پہ آئے ہیں ان کا ہم سب نے جو سکسنس وومنز آورڈ کا پلیٹ فارم سکھ پی آئے اور سجارہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سپورٹ کریں اور اپریسیشن کریں اللہ کی بہت خوبصورت مخلوق جسے اللہ نے بنایا ہے وہ ہے عورت عورت ہمارے لئے ایک بہت جب میں بیندہ فیمیل جب بات کرتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت بنایا ہمارے پورے یہ جو دن جب ہم نے ریسائیڈ کیا تو ہم نے سوچا کہ کون سا دن رکھا جائے جو وومنز آورڈ کے لیے تو ایک مارچ ابھی وومنز دی سیلیبریٹ ہوا پوری دنیا میں اور یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ پوری دنیا میں سیلیبریشن ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی خواتین کو سہایا جا رہا ہے اس پلیٹ فارم پہ ہم نے ہر فیڈ کی خواتین کو بلایا ہے تاکہ ان کو سہایا جائے اور اس جگہ پہ آکے ایک دوسرے کو وہ بتا سکے انہوں نے کیا کیا اور جب ان کی دیکھنے والے اور وہ پاکستان کا نام بھی روشن کہہ رہے ہیں اپنے فاندان کا نام روشن کہہ رہے ہیں اور جو ان کی رول موڈل ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کو رول موڈل بنا رہے ہیں ان کو دیکھ کے وہ زیادہ موٹیویٹ ہو اور مزید زیادہ سے زیادہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ اور اچھا کام کر سکے اگر میں اپنی سٹوری کی بات کروں ابھی آپ نے دیکھا یہ حقیقت ہے کہ سپیشل پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جو خواتین ہیں ریل اسٹیٹ کے اندر مردوں کی نصفر ایک آٹی میں نمک کے برابر ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو مرد ہیں ہمیں اپلیشیٹ نہیں کرتے لیکن بہت کم گھر ہیں جو خواتین کو ریل اسٹیٹ میں اپلسیشن اسنے میں دیتے کیوں کہ ان کو اویرنس ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی پروپٹی کو سنبھالنا کس طرح ہے میں نے بڑی خواتین دیکھیں ہیں جو جن کے پاس بھر ہوتا ہے پلوٹ ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو سب سے بڑا گولڈ ہے وہ آپ کی پروپٹی ہوئی ضروری نہیں ہے کہ بیس بیس کروڑ کی پروپٹی آپ کے پاس ہے ایک پانچ مرلے کا پلوٹ بھی آپ کے پاس ہے تو وہ بہت بڑا گولڈ ہے ہمارے پلیر فارم بھی اگر مجھے میری فیملی نے سپورٹ کیا ہے پروپٹی میں اور جب میں گئی تھی اپنی فیملی میں ایک چھوٹی سی آپ سے شیئر کروں گی کہ میری فیملی نے مجھے سپورٹ نہیں کیا وہ کہنے لگے یہ کیا آپ ریل اسٹیٹ میں چلے گی ہیں یہ تو مردوں کا فیلد ہے آپ عورت ہو کہ ریل اسٹیٹ میں چلے گی آپ کو ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا یہاں آپ دھر میں آرام سے بھوکنگ کریں آپ کو کیا ضرورت ہے پہت میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے والد ساپ نے مجھے سپورٹ کیا انہی کے چند پیسوں کو جو میری لینڈ کا حصہ تھا میں نے اسے روٹیشن کیا اور اس سے سی تھا آج میں اپنی فیملی کے لیے لوگوں کے لیے رول موڈل ہوں تمہیں تمام بہنوں سے تمام بھائیوں سے پلیس ریکویسٹ کرو گی کہ جب آپ پروپٹی بائے کرتے ہو اور جب آپ خریدتے ہو پلیس اپنی بیٹھیوں کو ضرور بتائیں کہ یہ میں نے پروپٹی خریدی ہے اور اس سے مجھے یہ فائدہ ملا ہے اگر آپ نے نہیں بتائیں گے تو پہلا لیسن آپ اپنے گھر سے دیتے ہو آپ ہماری کمپنی میں آتے ہیں میں آپ کو ضرور سکھاؤں گی آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں آپ کا پلوٹ ہے تو ہم آپ کے ساتھ اس میں عصہ ڈال کے آپ کو پروفٹ کر کے دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوائز ہے کہ جب مجھے میری فیملی نے سپورٹ کیا میری میاں نے سپورٹ کیا جب میری شادی ہوئی سب سے میں ان کے لیے کرتی ہوں کلار کہ انہوں نے مجھے اجازت دی تو میں یہاں پہ ہوں ایزا پاور کپل بہت کم ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں اسی دن کے سے ہمارے پارٹنر ہیں ایز بھائی ان کے میسیز ہے نادیا وہ دونوں بھی ایزا پاور کپل ہمارے ساتھ ابھی جنرل نیا پرچیکٹ آرہے ہیں سنشوی ونچر وہ دونوں ہم دونوں پاور کپل آئے ہیں اسی ہے کہ جب دیکھنے والے پیس وہ بھی اپنی بیوی کو بہن کو سپورٹ کرے ایک گھر کے دو میں سمجھتیم دھاری کے پہیے ہوتے ہیں میری ابھی ایک معاشرے کی ترقی کے میری حساب میں وہ دو بھائیے میل اور تینے ہیں اگر عورت کم مرد کر رہے اگر عورت کرے گی تو اس معاشرے کی ترقی دن بہ دن زیادہ ہوگا تینکیو سو پارس